نحمدہو و نسلی علی رسول کریم امم آباد مہنگائی کیوں ہوتی ہے پریشانیاں کیوں آتی ہیں دخ درد میں مبتلا مملکت ریاستیں کیوں ہوتی ہیں یا پوری پوری تنظیمیں کیوں بیٹھ جاتی ہیں کیوں زوال آتا ہے اور روج روج سے کیوں محروم رہتی ہیں اس کے ایک بنیادی مثال دیتا ہوں اور اگر کسی نے ترقی کرنی ہے آگے بڑھنے ہیں اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنی ہے دنیا اور آخرت کی سرداری حاصل کرنی ہے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ایک بہترین اصول بتاتا ہوں جو کہ خان بہدر نکی خان صاحب نے عمر رفتہ کتاب لکھی بہت پرانی کتاب ہے جن ساتھی انہیں پڑھی ہے یقیناً انہوں نے سبق موز واقعات پڑھے ہوں گے ان میں ایک واقعہ لکھا ہے مہاراجہ رام سنگھ ریاست دیتیا کے والی تھے وہ کمران تھے تو ان کی عوام بڑی خوشحال تھی وہ خود کشتی کے شوقین تھے بڑے طاقتور تھے پہلوانوں کو بھی رکھتے تھے ایک ایک وقت میں کئی کی پہلوانوں کو ہرارے تھے ان کی پوری ریاست میں لوگ خوشحال تھے وہ جس کو ملازم رکھتے پھر ان کی نسلوں کو بھی رکھتے کسی کو نکالتے نہیں تھے کوئی مر جاتا تو اس کے گھر کا راشن اس کا خانہ اس کا پینہ اس کے اخرائے پورے کرتے ان میں سے کوئی بندہ بھی رکھ لیتے اور اسی طرح کوئی بھی سوالی آتا تو خالی نہ لوٹاتے ہر ایک کو نواز دے راجہ گوالیار نے اپنی سپیشل ٹرین کروائی وہ کہیں آگے جا رہا تھا گوالیار کے مہاراجہ تھا یہ بڑی ریاست تھی تو انہوں نے ٹرین رکھوائی اس کے ریاست دیتی ہے اس پر پلیٹ فرم پر اور پیغام پہ جو آئے کہ میں والی سے مہاراجہ رام سنگھ سے ملنا چاہتا ہوں وہ آگے ملقا تھی تو اس میں پوچھا کہ راز کیا ہے میری ریاست بڑی ہے میری زمین بڑی ہے میرا رکبہ بڑا ہے میں تنگ ہوں پریشان ہوں مکروز ہوں میرا خرچے پورے نہیں ہوتے ریاست کے لوگ بھی تنگ ہیں پریشان ہیں گلیاں دیتے ہیں بددوائیں دیتے ہیں اور آپ کی عوام خوشحال ہے آپ کے پاس زمین بھی رکبہ بھی کم ہے خوشحال ہے کوئی فقیر نہیں ہے کوئی منگتہ نہیں ہے اور میرے پاس سارے فقیر ہیں ہم خود بھی فقیر ہیں ریاست مکروز ہے وجہ کیا ہے اس نے غیر مسلم ہو کر ایک چھوٹی سی بات کی کہ آپ ٹیکس لگا کر بھاری ٹیکس لگا کر تنگ کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو نکالتے ہیں ان پر بوجھ ڈالتے ہیں میں نہ بوجھ ڈالتا ہوں نہ نکالتا ہوں میں لوگوں کو نوالتا ہوں میرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا آپ کے دروازے پر کوئی مل نہیں سکتا آپ دھکے دیتے ہو میں استقبال کرتا ہوں یہ فرق ہے میں کوئی ٹیکس نہیں لگاتا اس کی ریاست کبھی خوشحال نہیں ہوگی جو عوام کو سکون دے عزت دے عوام کو سہولیت دے اس کی ریاست خوشحال ہوگی آج پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو ریاستے جو ملک پوری دنیا میں دو سو تین ممالک ہیں جو عوام کو نوازتے ہیں وہ ریاستے امیر ہیں جو ٹیکس لگا کر وہ کر دیتے ہیں پاکستان کے طرح وہ دن بدن مقروض اور چکڑی جا رہی ہیں غیروں کے محتاج بن جاتی ہیں یہ صرف مملکت یا ریاستو کے لیے نہیں ہے یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے یہ چہہو آپ کے انجیوز چلا رہے ہوں یا آپ علاقے کے سربراہ ہوں یا آپ صوبے کے ہوں یا شہر کے ہوں یا محلے کے ہوں یا کسی انجیوز کے ہوں کسی ادارے کے ہوں یہ سب کے لیے پیغام ہیں آپ سہولیات دیں گے اللہ آپ کو ٹینشن فری کر دے گا آپ تنگ کرو گے دھکے دو گے تو آپ خود بھی دھکے کھاؤ گے اور پریشان پھر ہو گے میں پیغام دیتا ہوں آئیے تیہ کر دیجئے ہمارا ختم نبوت کا الحمدللہ رب العالمین پورے پاکستان میں سب سے پسماندہ ترین علاقہ تھرپار کر ہے اور نگر پار کر ہے ہماری انٹرنیشن ختم نبوت ابھی دورہ کر کے آئی ہے اس میں خود بھی شامل تھا ابھی ہم عید پر وہاں قربانی کرنا چاہ رہے ہیں میری رائی یہ ہے کہ وہاں جہاں ہم ہم ایسی گاڑی بھی نہیں بیٹھ سکتے وہاں لوگ ننگیا پہنچ چلتے ہیں جو پانی ہم کلی بھی نہیں کر سکتے جہاں پانی کتے بھی پیتے ہیں جانور بھی پیتے ہیں وہ پانی وہ لوگ پیتے ہیں کئی کلومیٹر دور اب اللہ کا کر رہا ہے پہلے کی بنیس وقت میڈیا کے اجاگر کرنے سے کافی بہتری آئی ہے لیکن بہت ضرورت ہے ابھی میری پیغام میں آئیے ہم سارے مل کر قربانی وہاں کریں ہم سارے مل کر اپنی صدار مضابط آمون کریں ہمارے ساتھ چلیں وہیں قربانی کریں اپنے ہاتھ سے ہمارے ساتھ کریں وہیں اپنے ہاتھوں سے راشن ہمارے ساتھ چلیں وہیں اپنے ہاتھوں سے احالات دیکھ کر ان کے ساتھ تعاون کریں تو یہ میرے پیغام میں انٹرنیشن ختم نبوت نے تحیہ کیا ہوئے کہ تھر کے لوگوں کو خوشیاں دینی ہیں سکون دینی ہیں تھر کے لوگوں کو نواز رہے ہیں ان کی تکریفوں کو دور کرنا ہے تو آئیے یہ ختم نبوت کا ایک پیغام ہے ختم نبوت کے بہت سارے شعبیں ہیں بہت سارے ڈیپارٹ ہیں ان میں یہ بھی ہے لوگوں کو آسانی دینا ہے میرے نبی نے آسانیہ دیا میرے نبی ختم نبوت کا ایک کام یہ بھی ہے کہ سنتوں کو عام کرے صاحب کردار بنے صاحب عمال بنے آئیے ہم ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے صاحب کردار بنے ہم صندوق پر عمل کریں لوگوں کو بھی عمل کریں ختم نبوت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ میرے نبی دیکھیں حضر جہم رضی اللہ تعالیٰ پورا نام مجھے بھول گیا کہ اپنے کزن کے لئے پانی لاتے ہیں دوسرا پانی مانگتا ہے یہ خود شہید ہو جاتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں پھر تیسرے کا پاس جہاں تک سارے شہید ہو جاتے ہیں پانی پہلے کوئی نہیں پیتا تاکہ میرا بھائی بجے وہ پانی پی لے وہ گوش والا واقعہ کہ ایک گوش گھر میں ہے دوسرے کو ضرورت پڑی اس کو دے دیا سات گھروں میں گوش واپس پہلے کے گھر میں آ گیا یہ تربیہ تھی میرے نبی کی آئیے ہم آج سے ابتدا کریں اپنی اس سطحات کے مطابق ہم آگے بڑھیں انٹرنیشن ختم ربوک کا ساتھ دیں ہماری رکنی ساتھی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ اور ہم آگے فیلڈ میں خصوصاً پسمندہ پاکستان کے پسمندہ علاقے میں کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں سے آپ خود چل کر وہاں ساتھ دیں اور جتنا مہمکنہ سے وہاں تعمل کریں ہم نے عید پر تحیہ کر لی ہے ختم نبوت کے بہت سارے شعبے ہیں ان میں سے اس شعبے کو بھی ہم نے ابتدا کی ہے آئیے ہمارے ساتھ چلئے اور ہم عید پر تحیہ کر لیں ہم سارے اپنے ان بھائیوں کو جو پسمندہ ہیں جو پورے پورے سال پورا کھانا نہیں ملتا گوشت دیکھنے کو نہیں ملتا آئیے ان کو خوشیاں سکتے یہ قربانی ان کے پاس کرے تو قربانی کم سے کم نو ہزار پانچ سو ہے وہاں کی کیونکہ باقی ہمارے یہاں کراچی میں یا بود سے دوسرے صحبوں کے دوسرے شہروں میں بہت مہنگیت جانور ہیں وہاں سستے جانور ہیں وہی جانور خرید کر انہی قربانی کے دیکھر انہی کو انہی کو خوشیاں دینی ہے انہی کے گھروں میں یہ بانتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے